بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں جس کے اندر مصنف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا وَكُورِحَ تَرْقُهُمَا لِلْمُسَافِرِ لَا لِمُسَلِّن فِي بَيْتِهِ وَمُدْبَى لَهُمَا لَا لِلنِّسَائِ ترجمہ اور مکروح ہے ازان اور اقامت کا ترق کرنا مسافر کے لئے نہ کہ گھر میں نماز پڑھنے والے کے لئے اور مستحب ہے ان دونوں کے لئے ازان اور اقامت نہ کہ عورتوں کے لئے یہ تھا عبارت اور ترجمہ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کے طرف تو عزیز طلبہ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے مسافر کے لئے ازان اور اقامت کا حکم نمبر دو مسافر اور گھر میں یعنی سفر کی حالت میں اور گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لئے ازان اور اقامت کا حکم نمبر تین ازان کا جواب اور اس کا حکم نمبر چار ازان کا جواب اور اس کا طریقہ مشروع و مسنون ازان کا جواب اور اس کا مسنون طریقہ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ مسافر کے لئے ازان اور اقامت کا کیا حکم ہے جس کو مصنی رحمت اللہ علیہ نے وکوریہا ترکوہما للمسافر کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ مسافر کے لئے ازان اور اقامت ترک کرنا یہ مکروح ہے مسافر کے لئے حالت سفر میں ازان اور اقامت کا ترک کر دینا یہ مکروح ہے کیونکہ جناب بن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حکم کی مخالفت لازم آتی ہے کہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے چچہ ازاد بھائی کو حکم کیا تھا کہ اذا سافر تمہ فأذنا وعقیما کہ جب تم دونوں سفر کرو تو ازان و اقامت پڑھو اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سفر کی وجہ سے جماعت ساکت نہیں ہوتی تو لوازمات جماعت جو ہیں یعنی ازان و اقامت بھی ساکت نہ ہوں گے البتہ جو شخص گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور محلے میں بقاعدہ ازان و اقامت ہو چکی ہے محلے میں بقاعدہ ازان و اقامت ہو چکی ہے یا بقاعدہ طور پر ازان و اقامت ہوتی ہے تو اس کے لئے ازان و اقامت چھوڑ دینا مکرو نہیں ہے تو ایسے آدمی کے لئے اگر وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو ازان و اقامت چھوڑ دینا مکرو نہیں ہے اس کے دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے ازان الحی یک فینا کہ محلے کی ازان ہمارے لئے کافی ہے محلے کی ازان اور اقامت ہمارے لئے کافی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک گھر یا سہرہ میں جو شخص تنہا نماز پڑھتا ہے اور وہ ازان اور اقامت نہ کہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک گھر میں یا سہرہ میں جو شخص تنہا نماز پڑھے تو وہ ازان اور اقامت نہ کہے کیونکہ ازان و اقامت نماز باجماعت کی علامات ہیں نہ کہ تنہا نماز پڑھنے والے نہ کہ تنہا نمازی کی تو یہ تھا مسافر کے لئے ازان و اقامت کا حکم جس کو مسنن و رحمت اللہ نے وکوری حترکو ہماری المسافری لا لی مسلن فی بیتی ہی کے الفاظ سے تعبیر فرمایا نمبر دو مسافر اور گھر میں نحالت سفر اور گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لئے ازان و اقامت کا حکم تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ مسافر اور گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لئے ازان و اقامت دونوں مندوب اور مستحب ہیں کہ مسافر کے لئے بھی اور گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لئے بھی ازان اور اقامت دونوں کے دونوں مستحب ہیں البتہ عورت کے لئے مستحب نہیں ہے کیونکہ ازان اور اقامت جماعت مستحبہ کے لئے سنت ہے ازان اور اقامت کہنا جماعت مستحبہ کے لئے سنت ہے اور جماعت عورتوں کے حق میں مستحب نہیں ہے اور جماعت عورتوں کے حق میں مستحب نہیں ہے لہذا اس لیے جو گھر میں جو شخص نماز پڑھ رہا ہے یا مسافر حالت سفر میں جو نماز ادا کر رہا ہے اگر ازان و اقامت دونوں کہے تو اس کے لیے مستحب ہے لیکن عورت کے لیے ازان و اقامت کہنا مستحب نہیں ہے کیونکہ ازان و اقامت جماعت مستحبہ کے لیے سنت ہیں اور عورتوں کی نماز عورتوں کی جماعت وہ مستحب نہیں ہے نمبر تین ازان کا جواب اور اس کا شریح حکم ازان کا جواب اور شرن اس کا حکم تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب معزن ازان دے تو سننے والا جواب دے اجابت معزن کے بارے میں شمس الاعمہ حلوانی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ ازان کا جواب دینا مستحب ہے ازان کا جواب دینا مستحب ہے البتہ اجابت بالقدم یعنی مسجد تک جانا یہ واجب ہے اور اسی پر فتوہ ہے اگرچہ بعض احناف سے ازان کا جواب دینے کے بارے میں وجوب کا قول بھی ثابت ہے لیکن فتوہ اس کے خلاف پر ہے یعنی ازان کا جواب دینا مستحب ہے نا کہ واجب تو یہ تھا ازان کا جواب اور اس کا حکم اور اس کی تفصیل نمبر چار ازان کا جواب اور اس کا مشروع و مسنون طریقہ ازان کا جواب اور اس کا مشروع و مسنون طریقہ تو ازان کا جواب کا شریع اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ ازان دینے والا وہی کلمات کہے جو معزن کہے سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلا کے کہ ان کے جواب میں سننے والا لا حول و لا قبط الا باللہ کہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معزن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے جو سنے وہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تب بھی سننے والا لا حول و لا قبط الا باللہ کہے اور جب وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو سننے والا اللہ اکبر اللہ اکبر کہے اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کہے البتہ صبح کی ازان میں الصلاة و خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررتا کہے تو یہ تھا ازان کا جواب اور اس کا مشروع طریقہ تو عزیز طلاب آئیت ہمارا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے پڑھا کہ مسافر کے لئے ازان و اقامت کا حکم کہ مسافر اور گھر میں نماز پڑھنے والے کے لئے ازان و اقامت کہنا مستحب ہے البتہ عورت کے لئے مستحب نہیں ہے عورت کے لئے مستحب نہیں ہے نمبر دو مسافر اور گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لئے ازان و اقامت کا حکم نمبر تین ازان کا جواب اور اس کا حکم نمبر چار ازان کا جواب اور اس کا طریقہ مسنون جس کو مسنن و رحمت اللہ علی نے اپنی سبارت و قریح ترکو حمال المسافری لا علم السلن فی بیتی ہی میں بیان فرمایا اور دوسرے مسئلے کو استحبا والے کے و نادوبا لہما لالنسائی ان الفاظ سے بیان فرمایا تو عزیز طلب آئیت ہمارا آج کا سبق اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقق فی الدین نصیب فرمائیں دین سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کی اشارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین